میرا آپ کی بارگر میں سوال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کسے سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جنات کو دیکھا ہے اور ہم نے ایک علم دین سے یہ بھی سنا تھا کہ جنات کے جو سب سے چھوٹے قد ہوتے ہیں وہ ساٹھ فٹ کے ہوتے ہیں ساٹھ فٹ کے ہوتے ہیں جنات کا سب سے چھوٹا قد یہ سنا ہے سنا یا پڑھا ہے ایک علم دین سے سنا تھا علم دین تھے وہ مسجد کے امام بھی ہے امام ہے یا علم دین ہے یا وہ عملیات کرنے والے بابا جی نہیں نہیں بابا نہیں ہے علم دین بھی ہیں اور مسجد میں امام بھی ہیں تو وہ بیان کر رہے تھے انہوں نے بیان کے اندر بیان کیا تھا کہ جنات کا جو سب سے چھوڑا کا دی وہ ساٹھ فٹ کا ہوتا ہے بڑے سے بڑا آسمان سے اوپر سر ٹکر آ جائے کیا ہو پھر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ جنات کے کر اتنے اسی لئے پوچھ رہا تھا کہ کہنے والے کون گوش فروش پھر بیٹھا تو لیے در جائے گا گوش فروش کے جو کپڑے ہوتے ہیں یہ لٹکے اور جنات اس پر لٹک جاتے ہیں اب یہ ساٹھ فٹ کے تو چھت پھار دے گا یہ کانکہ نکل جائے گا تو جنات کو دیکھا کیسے لئے جو قد کی پیمائش کرے گا آپ کو ہو سکتا ہے خلیت فیمی یہ بھی ہو سکتا ہے خیر اصل صورت میں جن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جن کا لفظی معنی ہے غیبی مخلوق چھپی بھی مخلوق یہ نظر نہیں آتے قرآن کریم میں بھی ہے کہ شیعاتین وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے خیر جنات کو اصلی روپ میں نہیں خواہ جاتا علاوہتہ ہے کہ کبھی کبھی یہ نظر آتے ہیں تو یہ ان کے اصلی صورت نہیں ہوتی یہ مختلف صورتوں میں آئیں گے کبھی صورت بن جائیں کبھی کتے کی کبھی چھپکلی کی صورت میں آئیں گے اس طرح بھی ہوتا ہے جہاں تک میری معلومات ہے اصلی صورت جو بے آئین ہی اس کی صورت ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے اللہ جس کو دکھا ہے اپنے محبوب کو دکھا ہے کہ جن صورت جن موجود ہے قرآن کریم میں وہ مطلب کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے ساٹھ کا علاوہتہ یہ کہ کہ گھر میں بھی آتے ہیں لوگوں پر حاوی بھی ہو جاتے ہیں ساٹھ فٹکا کسی پر حاوی ہوگا کچھو مر رگال دے گا اس کا اللہ پہتر جانے وہ بھی چوٹا بڑا تو خدا جانے کتنا ہو یہ الگ بات ہے کہ کوئی جن اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھا دے دیکھ اس طرح ہی ہوئی تا ہے مبلغ وہ پہلے وہ گلی مچھوری لے کر کھڑا ہو جانا لوٹ لینا اس طرح کام کچھ کرتے تھے وہ ایک بار مجھے بتا رہا تھے کہ ایک بار میں رات کو دیر سے اپنے آوارہ گردیاں کر گیا گھر جا رہا تھا کرتا تھا میں چھوڑیا تو میں نے دیکھا ایک بکری کا بچہ کھڑا ہوا تھا میں نے کہا اور یہ رات کے سناٹے ہو بکری کا بچہ چھوٹ کے آگیا ہے چلو اٹھا لیتے ہیں وہاں میں اٹھا کے اس کو بغل ویڈاپ کر پوری نیت سے کہ میں اس کو لے جاں آف گرفے میں چلا کچھ دیر چلنے کے بعد میں نے میں اس سے مڑ کے پیچھے دیکھا تو مڑ کے دیکھا نا تو جہاں سے اس بچے کو اٹھا ہے تھا نا وہاں اس کے اس کی ٹانگیں جو دی نا یہ میرے ساتھ ہو گئی دی اُتر ہی لمبے اٹھا گیا میں تو گھور آئی گیا چھوڑا اس کو رکھا اور باگ گیا یہ اس نے اپنا قصہ سنایا تھا یہ جن جو ہے طرح طرح کی صورتیں بعض وقت بنا لیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر جن ایسا نہ کر سکتا ہوں اس میں بھی کئی قسمیں یہ نات میں اور انسانوں سے ان کی آبادی زیادہ ہے ایک روایت کے مطابق نو گناہ زیادہ ہے اگر آدمی ایک ہے انسان ایک ہے تو جن نو ہے دنیا میں نائن صلو علیہ حبیب صلو علیہ وآلہ وآلہ